نامور بولی ووڈ اداکار سنجدت نے پھیپڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سنجدت کو علاج کے لیے جلد امریکہ منتقل کیا جائے گا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بددہوں کے نام جاری پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں علاج کے سلسلے میں کام سے آزی طور پر بریک لے رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میرے گھر والے اور دوست ساتھ ہے میں اپنے تمام مداہوں سے درخواست کروں گا کہ وہ غیر ضروری افواہوں پر کان نہ دھرے ان کا کہنا تھا کہ آپ کی محبت اور دعاوں سے میں جلد واپس آؤں گا گزشتہ روز سنجدت کو سانس لینے میں تقریف محسوس ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ان کا کرونا وائرس کا ٹیش بھی ہوا رپورٹ میں ان کے وابات سے متاثر نہ ہونے کی تشخیص ہوئی بعد ازاز سنجدت نے اپنی خیریت کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ سب لوگ اتمنان رکھے میں بلکل ٹھیک ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا ٹیش کی رپورٹ منفی آئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا ٹیش کی رپورٹ منفی آئی ہے ڈاکٹرز نے طبی معینے کی غرض سے اسپتال میں رہنے کا مشورہ دیا ہے سنجدت کا پورا نام سنجے بلراج دتا ہے وہ 29 جولائی 1969 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سنیل دت اور والدہ کا نام نرگس دت ہے سنجدت نے 1981 میں اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا سنجدت کو ٹاڑا قانون کے تحت اپریل 1993 میں ایک اے کے چپن رائفل اور ایک نائن ایم ایم پسٹول کا غیر قانونی قبضے اور دشتگردوں سے تعلق کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا 21 مارش 2013 کو بھارتی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں 1993 ممبئی دھماکے کیس سے متعلق ہتیاروں کی غیر قانونی قبضہ سے متعلق سنجدت کو پانچ سال کی قید کی سزا بھی سنائی گئی موسیقی